اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ بڑا اہم پروگرام میں تاہر شاہ صاحب جیپان سے ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف برزی ہو رہی ہے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں اس میں کہ اہمدیوں کے مطلق بتایا گیا ہے کہ کیا ظلم وہاں پہ ہو رہے ہیں خواتین پہ کیا ظلم کیے جارہے ہیں اسی پہ آج جنہوں نے مجھے ایک پیپر بھیجا تھا میں نے سوچا کیوں نہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں پاکستان کے حالات اس طرف گئے اور وہاں پہ کیوں نہیں آج بھی مذہبی ازادی کیا وجوہات ہے اور قصور کس کا ہے سلام علیکم شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے صبح مجھے جو پوسٹ بھیجی تھی تو کیا اس میں بتایا گیا ہے کیا آپ کہنا چاہیں گے جناب مباری صاحب پہلے تو جزاک اللہ کہ آپ نے تائم دیا ہے وہ مجھے بھی یہ یعنی کہ جو ہماراں گلی ڈیا سنگ مجھے یہ پورٹ ملی تھی کہ وہ ایک مولوی صاحب ہیں اور وہ علل اعلان اپنے یہ جو لبیک پل ہیں سارے مجھے میں بہت بڑھے مجھے کے اندر وہ تقریر کر رہے ہیں انہوں کا نام مولی محمد نعیم ہے اور وہ بقاعدہ طور پر نوکم اللہ مرزالے کا تصبر کریں گے اس ملوک میں دشتگردی کی اور انتہاک سندھی کی کیا ایکسٹریم ہے جو میں تسمیتا ہوں کہ انسانی ہسٹری میں اس کا کوئی کوئی اس کا مطلب کے مثال نہیں ملتی کہ وہ جو عالم مطلب کے سوک اور جو عالم الدین ہیں وہ لبیک پلوں کے وہ اپنی سارے پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمدیوں کو مارنا ان کو قدر کرنا اور ان کو ان کے سر کو دن سے جدا کرنا اور یہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ایمدی عورت ہے جو پریکنٹ عورت ہے جو حاملہ عورت ہے اس کو مارو تاکہ وہ بچہ ہی نہ پیدا ہو جو ایمدی ہے اور نہ صرف یہاں پر اس کے بعد پھر آگے مزید آگے بڑھتے ہیں اور وہ پوری ملک کی انتظامیوں کو نام لے کے ڈی پی او کو ڈی سی کو ایسے جو کو کہتے ہیں کہ خبردار میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور تمہیں یہ وارننگ دیتا ہوں کہ ہمارے راو میں خائل نہ ہونا کیونکہ ہم کبھی میں نے رکھیں جہاں لاؤ ان آرڈر کا یہ حال ہو جہاں انسانیت اس حد تک ایکسٹریم پہ جا کے مطلب کے چلی کو یہ ہو تو سوچیں بھارک صاحب کہ وہاں کیا حال ہو وہاں پہ انسانیت بھی میں تو کہتا ہوں کہ شرم سے رہنا سر جھکا لے گی وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم اب لبیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتا ہے کہ آپ نعرہ لگاؤں اور ایسا نعرہ لگاؤں کہ نعوذ اللہ اس پر احمدی عورت کا حمل کریں اب اس مرم کی کوئی حالت رہ گئی ہے اس کے آپ میں نہیں بتائیں یہ تو آپ نے جو بات کی ہے بڑے ہی دکھ اور افسوس کی ہے ناظرین یہ کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا انسانیت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی میرا خیال ہے کہ جو مسئلے ہیں وہ اور بھی ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں گورنمنٹ بھی ان سے ڈرتی ہے اور قانون میں بس ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ بربادی بربادی آپ کو نظر آتی کسی نہ کسی رنگ میں لوگ بے چین ہیں سکون تمہا ہے اور آپ کے علم میں کہ پوری دنیا پاکستان کا تماشاں دیکھ رہی ہے اس طرح کے جاہل علماء کی وجہ سے آج پاکستان میں اندرونی اور بیرونی جو حالت ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ تو شاہ صاحب کیوں اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ تو اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے جو یہ علماء بتا رہے ہیں اب دیکھیں اصل میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ خستی وہ سردار دو عالم سردار دو جہان جن کے لیے یہ جہان وہاں خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ جہان ہی نہ بلاتا اگر میں آدھر سرسلم کو نہ لاتا اس دنیا میں ٹھیک ہے اور جو رحمت العالمین تھے ان مولویوں کی نعوذ بلہ منزالک جو ہے نا وہ کی جو ڈیوڈیلیشن ہے اس کے تصور سے بھی باہر ہیں ان کا مقام آدھر سرسلم دیکھیں آدھر سرسلم کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ میں کہتا ہوں خدا تعالیٰ سرسلم یہ لوگ آدھر سرسلم کی تعلیم سے ہزاروں لاکھوں millions of جس کہتے ہیں وہ light years دور کے لوگ ہیں اس تعلیم سے یہ اس سے دور ہونے کی وجہ سے یہ حرکنے کر رہے ہیں اب دیکھیں آدھر سرسلم کا اگر آپ اور آپ نے تبلیغ اس کو کی کافروں پی کی اب صرف ایک واقعہ لے لیں ان میں مولویوں کو کہتا ہوں اور یہ جو کہتے ہیں کہ حاملہ عورتیں کو عورتوں کو مار دو اور ان کے بچے بھی نہ پیدا ہونے دو آدھر سرسلم جنگوں میں کیا کرتے تھے سب سے بڑی چیز تو جنگ ہے جنگ جنگ جس کو یہ جہادی جہاد کے آدھر سرسلم جنگوں میں اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ انسانوں کو تو چھوڑو آپ یہ کہتے تھے کہ اسے تم نے مابدوں کو کلیساؤں کو نہیں توڑنا بس حاجد تو دور کی بات ہے عیسائی گرجوں کو نہیں توڑنا پھر یہاں کہتے تھے کہ فصلوں کو نہیں ہو جاری پھر یہ کہتے تھے کہ درختوں کو نہیں توڑنا پھر یہاں کہتے تھے کہ جو ساتھ مانی کہ تو یہ ان کو نہیں تم نے گندہ کرے پھر آدھر سرسلم کا نمونہ جب آپ جنگوں کو چھوڑیں آپ پر اصل میں تو یہ سارے ظلم جو یہ لوگ کر رہیں گے تو خود آدھر سرسلم پر کفار نہیں کی ہیں آدھر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب مکہ سے آپ کو لوگوں نے تن کیا آپ کو ظلم کے تو آپ تبلیغ کیونکہ آپ کا کام تھا حضرت اللہ کے حکم کے تحت آپ کو قرآن کی میں حکم تھا کہ تم پر جو ناظر بلک مام صلی اللہ علیہ کمیر ربک جو کچھ تمہیں بتایا ہے اس کو آگے تو جاؤ آپ دیکھیں تاہیف چلے جاتے ہیں اور تاہیف میں کیا ہوتا ہے وہ وہ باہش نوجوان آپ پر پتھر مانا شروع کر دیں یاد ہے کہ آپ کا پورا جسم لوگ لوحان ہو کے اب چل بھی نہیں پالتے اور آپ کے آپ سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاؤں کون سے بھر جاتے اور اس وقت فریشتہ بھی آکے اجازت دیتا ہے کہ حضور اگر آپ اجازت ہیں تو ان کو ملیا میٹ کر رہا ہوں تو آپ کا جواب کیا تھا اس وقت آپ ان بات ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انہی بھی سے کوئی لوگ پیدا ہو جائیں جو خدا اللہ کی بہدانیت کا اضرار کر لیں اور خدا نے بعد میں آپ کی بات کو پورا بھی کیا میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ تعلیم کہ کچھ قریب تم ہو تم کیوں کہ احمدیوں کو مار دو ان کو قدر کر دو اور ان کی بچوں کو بھی تم مطلب کہ مار دو جبکہ اگر تم ہمیں کافر ہی سمجھتے ہو اپنے ذوم میں خدا اللہ نے لا الہ الا محمد الرسول اللہ پرنے والے لوگوں کو کو بھی تم کافر اور کہنے کی اگر تمہاری آنکھوں بھی یہی بھی پٹی ہے تو تب بھی تمہیں یہ اجازت نہیں دے رہا آہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کو بھی معاف کرنے کی صرف کافر ہی نہیں تھے خدا اللہ کو گالیاں بھی دیتے تھے مشرق بھی تھے اور آہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مار رہے تھے اور خدا کی اجازت کے باوجود آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم نمونہ تو تمہارا پر کون سا جواب رہے ہیں جو آج رہ جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اہم تی عورت جو ہے اس کے مطلب کہ اس کی حاملہ کو بھی مار دو اور اور نہ رہے تقدیر بن کر نہ رہے رسالت عجر شاہ صاحب یہ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی زبدست باتیں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمونہ تھا ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل اس تلیم کو سمجھتے ہیں یا انہوں نے یہ کوئی اس تلیم کا مطالعہ کیا یا کسی نے ان کو بتایا اصل بات یہ ہے باک صاحب کے سوال کے لئے میں میں اتنے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملوہ ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا جو کہ کلمے کے نام پر بنا تھا جو کہ سرائیز رمضان المبارک کی مقدس رات میں بنا تھا جس کے لئے دیکھیں یہ بہت بہت یاد رکھنے والی ہے بڑا اہم آپ کا سوال ہے جس کے لئے عورتوں نے بچوں نے بچیوں نے اور بوڑوں نے اور ملک عورتوں نے لاکھوں لوگا نے قربانیا کر کے اس ملک کو بنایا ہے اس وقت بھی یہی جاہل مولوی تھے جو حضرت قاضی آدم رحمت اللہ علیہ کی محافظ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں یہ اس وقت سے یہ زہر ہمارے اس وقت سے چلائے اور پھر ہر جو حکومت آئی ہے نا مجھے اس چیز کا دکھا اور آپ یہی میرے پاس تو جواب ہے حاکی اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ جو بھی آیا ان ظالموں نے اپنے اپنی حکومت کو اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے یہ اس کو وہ پتہ ہے کہ یہ ایک جرہ سیم ہے نا لیکن ان حکمرانوں نے یہ نہیں دیکھا ملک کے بارے قائدی آدم کی طرف ملک کی طرف ملک کا نہیں سوٹھا لیکن کہ قائدی آدم نے تو گیارہ انگرس کی تطریر آپ سنے آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں ہندو آزاد ہیں یہاں عیسائی آزاد ہیں یہاں ہر پاکستانی آزاد ہے تمہیں کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے لیکن مجھے آپ ایک شخص بتائیں ان کی آہاں حضرت قائدی آدم کے بعد جنہوں نے آپ کے قائدی آدم کے اس آئین کو اس عظیم کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں تھا آگے فالو کیا ہو اور آگے انہی جاہل مولویوں نے اب اس کو نا بلکہ ہر جو گورنمنٹ آئی ہے ہر جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اس کو پروان چڑھایا اس جرہ سیم کے اس دشدگردی کے جرہ سیم اس کو فروغ دیا ہے اور اس کو بڑے زور اشور سے اور وجہ کیا ہے اپنی اپنی کرسی مطبور کرنے یہ نہیں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوئی ہم کس طرح اسلام کو پریزنٹ کریں یقین کریں اچھا یہ ایک سوال ہے یہاں شاہ صاحب جس طرح جو اسلام یہ پیش کرتے ہیں کوئی مسلمان ہو سکتا ان کی حالت ان کی کرتوتے دیکھ کے ان کی اس طرح کے بیانات دیکھ کے کون کہے گا کہ میں مسلمان ہو جاؤں مہارا صاحب یورپ کا ایک بہت مشہور کال ہے کہ وہ کہتے کہ میں نے پاکستان میں اسلام کو دیکھا لیکن مسلمان میں نے یورپ میں دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے تو اب یہ جو کام کر اچھا چلیں ایمدیو کو چھوڑ دی ایمدیو کو تو مارنا یہ سواب سمجھتے ہیں اچھا ایک سوال ہے یہاں پاکستان میں یہ سوال آپ مکمل کر لیں باہ جی مکمل کر لیں سوری میں ہی کہنا چاہتا کہ ایمدیو آپ نے بھائی یہ بات آپ نے جو کہیے کہ ان کا جو نمونہ ہے نا کہ یہ کیا اب دیکھیں پاکستان میں معصوم بچوں پر کتنا ظلم ہو بچیوں پر کس طرح مطلب کہ وہ ظلم کی بچیوں کے ساتھ دھردی کے ساتھ زیادتی ہوں گیاں ان کو مار مار کے پھینکا جا رہے ہیں اور پورے ملک میں مطلب کراچی سے دیکھ پشاور تک آپ میری دیکھیں کہ ہمیں چھوڑ دیں میں گلی کوچو میں اس طرح دیشتگردی کا بزار yok ہے لیکن کبھی کسی مولوی نے اس پر حواد ہ글 NOV کی ن кабیل سلال علیہ السلام کی تعلیمت سے دوری بھی تا ایک قسم کی آہا آہ آ آہ 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 آ آہ آہ آه آہ آآ آ آہ آہ آ آ آہ آہ آ آہ آ آہ آآ آہ آ آہ آآ آہ آآ آہ آآ آہ容 آ رسی اللہ علیہ السلام کی جو بستاہی حدہ تم لوگا نے مساجد کو دہشتگردی کی اڈے بنائے ہوں مساجد سے مجھے یاد آیا مساجد سے مجھے یاد آیا کہ کل دو تین دن سے مجھے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جو جماعت اینڈیا کے سربراہ ہیں آج کل امریکہ کے دورے پہ ہیں اور میں بھی کل کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا کہ بڑی شاندار ایک مسجد وہاں پہ بنائی گئی ہے اور کل میرے ہر کل کا جمعہ وہاں پہ تھا اور خطبہ بھی وہی پہ تھا جو مساجد کی بات آپ نے کی کہ مساجد تو امن کے لیے ہوتی ہیں پیار کے لیے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے اور یہ چیزیں جو میں یورپ اور پوری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف ایم دی مساجد بنا رہے ہیں پرویز علی نے مسجد کا اعلان کیا تھا کہ میں اپنے پیسوں سے مسجد بناوں گا تو کل کچھ الفاظ میں جماعت اندیا کے سربراہ جو تھے ان کے سن رہا تھا کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بیشمار فضل ہمارے اوپر ہیں اچھا وہاں پہ جو بھی بات کی گئی وہ محبت کی کی گئی دوسری طرف ہماری مساجد سے ایسی جو دوسری یہ پاکستانوی مسجدیں ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی وہاں سے دہشتگردی ہوتی ہے وہاں پہ ایسے اعلان کیے جاتے ہیں جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ یہ علماء جو ہے اگر مسجد کے باہر بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ مسجد میں جا کے بھی یہی قلیم دیتے ہوں گے تو یہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ گناہگار تو ہیں یہ لیکن معاشرے کے لیے کتنا بڑا نصور ہیں یہ معاشرے کے لیے یہ اس طرح کا زہر ہے نا کہ دیکھیں کہ عیسائی وفت آتا ہے آہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے آپ سے وہ گسٹو کرنے کے لیے ایک ڈیلیکیشن آتا ہے اور ان کی اپنی عبادت کے وقت وہ مسجد نبی میں آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں اجازت دیں ہم باہر کہیں جا کے لیے آپ فرماتے ہیں یہیں کو تم کر لو عبادت تم نے کیا کرویں تم نے یہاں یہ ان آہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کے لیے بارے میں تصور کریں اور ہماری مساجد جو ہیں جو اسلام کی مساجد ہیں وہ تو سب سے زیادہ دنیا کے لیے پرمبر ہیں آپ ترکی میں جائیں آپ یورپ میں رہتے ہیں ترکی میں ساری مساجد کھلی ہوئی ہیں ہر ایک کے لیے تو پٹہ لے گئے کام بھی دیتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے یورپین لوگ بھی اندر جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ حال کیا ہوا ہے اور یہ شاید دنیا کی خطے پر وہاں ہی ایسا بھلک ہے جس نے مساجد کو بند کر دیا ہے ہماری کہ یہ جی ایم جیو ہے وہ خدا کے بند ہو یہاں تم میں یہ بتاؤ اگر تم ناؤذب اللہ منزالک ہمیں کافر سمجھتی ہو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیا ہے تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے یہ تو وہی بات ہوگی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے کہا کہ اس نے گھر میں اندر کچھ کو کہ انہوں نے کوئی مسجد بنانے سے منت کر دیا ہے روزر ڈیم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاں تو حضرت ابوبکر صدیق نے اندر ہی مسجد بنائی ہو وہیں کلاوک کفار نے کہا ہماری دیل آداری ہی ہوتی ہے اس کو منع کرو یہ ہمارے بچوں کو لے ڈوبے گا اور اس کو اب بات یہ ہے کہ باری صرف سوچنے کی بات ہیں ہماری پوری تاریخ ایمجیوں کی لے لیں اگر ہمیں یہ کافر کہتے ہیں تو ہمیں پھر سب سے زیادہ مجرم ہونا چاہیے ہمیں سب سے زیادہ یہ کافر کہتے تو کافر تو پوری دنیا میں مسجدیں بنا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں نہیں اس سے باہر ہے بات نہیں بڑا بڑا آسان ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مساجد مثلا اگر پاکستان میں ہے تو ہمیں کوئی ثابت کرے کہ ہماری مسجد سے کسی کوئی برائی کی جا رہی ہے ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہم کسی کے خلاف آباز نہیں اٹھاتے ہم کسی کو ایک دوسرے سے لڑاتے نہیں ہیں یہ ساری اسلامی اگر یہ ساری چیزیں ان کو اس لیے بری لگتی ہے کہ اگر یہ ہماری مساجد کو باندھ نہ کریں تو ان کا ان کے دکانیں باندھو جاتی ہیں ان کے کاروبار باندھو جاتی ہیں انہوں نے یہ مسجدیں جو ہیں نا یہ ان کی جس طرح دکانداری کرنیں گے اور اب دیکھیں آج کال ایک دوسرے کے خلاف کیا کہا ہے عمران فضل الرحمن کو کیا کہہ رہا ہے عمران کو کیا کہہ رہا ہے مکمل جود سب جود چال رہا ہے سال مہا پر اب وہ جو ہماری ملک کے وزیراعظم ان کا قیانہ میں شہباز کیلئے صاحب ملک کو کیا کہہ رہے ہیں وہ اچھا پورا ملک یہ ایک دوسرے کو چور کہہ رہا ہے جو احمدی ہیں تو ان کو کافر کہنا شروع کا ہے صاحب ملک کیا کہا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ منافق ہے کوئی کہہ رہا ہے آپ اس میں کی بات ہےён کی بتا رہا ہوں یہ حالت ہیں ان کی نا ایک طرف میں آپ کو بتاؤ ح pian انت ہائی طریق篇 انتہائی پیارے انتہائی عظیم ہمارے فوج کے نوجوان باٹروں پہ جا کے پھر ادھر وزیرستان میں اور مصلف جہو پہ جا کے اپنی جانوں پہ پروانے دے رہے ہیں ان میں سے میں نے ان کو سنتا رہتا ہوں بہت ہی اس میں تیاری پیارے لوگ ہیں آپ اگر یوٹیوب پہ جائے تو کیپٹن اسپنگ یار ہیں لیفٹنی رزرگام ہیں حبودار محمد اشکف ہے کیپٹن رو اللہ راہ و سبانہ بے شمار ہیں میں سنتا ہوں اور یقین کریں ان کی ماں اور ان کے باپوں کی انٹرمیوں کے ساتھ ہم روتے ہیں یہ ہماری پاکستان سے محبت ہے اور ہمیں ان پر فخر ہے اور ان کا مقدس خون ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو بچا ہوں اچھا ان میں سے ایک باپ کیا آپ کو میں باپ بتاؤں وہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ان کا بیٹا ستائیس سالہ یہ ایس وان دی آرہا ہے وہ شہید ہوا تو ان کو نا کسی جنرل کا خون آیا اور بیٹے کی لاش ابھی ہسپیٹر میں پڑھی ہوئی ہے کہ آپ کیا کہیں انہوں نے اس کو جواب دیا کہ دیکھیں ہم نے تو اپنا بچہ شہید کر دیا لیکن ان حکمرانوں سے کہیں کہ اپنے بچوں کو شہید نہ کرائیں لیکن پرپشن چھوڑ اور اپنے بیٹے کی نہیں کہ بیٹے کی ایک اور بات ہے جب وہ مطلب کے فیل میں تھا تو ایک دن انہوں نے پوچھا کہ اسواند یا یہ دہشتگردی کیسے کرتا اس میں نے فرمایا کہ دہشتگردی کوئی چیز نہیں اس کی ماں کو جب تک آپ نہیں ماریں گے یہ نہیں ماریں اب یہ دیکھیں نا ماں کو کیوں ماریں گے اچھا وہ لوگ بارڈر پر جانے دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی عزت بھی کرتے ہوں پھر روتے بھی ہیں دیکھیں ملک کے اندر آپ دہشتگردی کو جس کا ہے نا کہ اس کی آپ وہ کر رہے ہوں جس طرح وہ پلیری لگاتے ہیں اس کو آپ اندر اس کی تلٹیویشن ہو رہی ہو اور باہر آپ کہیں کہ وہ دہشتگردی کو ختم کر رہی کیسی ہو ہر گلی ہر جگہ ہر مسجد ہر گلی کچھوں میں آپ دہشتگردی کو پھل آ رہے ہیں اور ہمارے جوانوں کو آپ برواہ بھی رہیں اب یقین کریں میرا دل میرا دل بارڈر صاحب کرتا ہے ہماری آواز کون سنے گا لیکن ان لوگوں سے تو کوئی عبید نہیں کب کسی سے بھی یقین کریں آپ کا میسج پہنچ گئے گا انشاءاللہ لیکن میرا دل کرتا ہے کہ آج کے ہماری آواز ان ماں ان بہنوں ان بیویوں ان بچوں تک پہنچے جن کے یہ شہید ہوئے ہیں اور وہ ہمارے دھرک کو فیض کریں کیونکہ ایم جیو کو شہید کرنا تو یہ سواب سمیتے ہیں اور اب دنے ایک فیکنڈلہ عورت کا بہت بہت ہوا جی پرکل بہت شکریہ آپ کا میسج پہنچ گیا شاہ صاحب کا پری تائم ہو گیا بہت ظلم ہے نا آخری بات کہ جن لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے ان کو کم از کم 20, 25, 23, 23 سال کی عمر تو ملی لیکن ایم تھی عورت کے بچے کو پیداوں میں سے پہلے کہتے ہیں کہ مار تو یہ جب تک ان چیزوں کو جھڑ سے نہیں اٹھے رہیں گے جب تک ان چیزوں کو ایسے پاکستانی جب تک آج اس ملک میں یہ تیشت کرد یعنی good or bad تیشت کرد نہیں تیشت کرد ہر تیشت کرد اور ہر تیشت کردی کو ہوا دینی والی چیز کو جب تک اس ملک سے ختم نہیں کیا جائے گا اس ملک سے تیشت کردی ختم نہیں ہوگی فرما رہے ہیں جو آن بھی مرتے رہیں گے بہت شکریہ صاحب نادیم بڑی دوز باتیں شاہ صاحب نے کی جیپان میں رہتے ہیں یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مساجد خدا کا گارہ ہے وہاں امن اور سلامتی کی باتیں کریں عبادت کریں جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کوشی کریں آج پاکستان کی بربادی ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر یہ مذہبی جماعتیں یہ مذہبی لوگ یہ علماء پاکستان یا اسلام کے مطابق پاکستان کو اسلام کے مطابق چلا رہے ہوتے تو میرا خیال ایک نمونہ ہوتا مگر آج پاکستان کی مثال خباریں دیکھیں انگلیش اخبار دیکھنے اردو دیکھنے کس طرح دی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی احمدی ہے یا کوئی کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے سب کو مذہبی ازادی ہونی چاہیے پاکستان میں آپ نے اگر احمدیوں پر پبندی لگا دی تو آج امریکہ میں آلی شان مساجد بن رہی ہیں جرمنی میں بن رہی ہیں یورم میں بن رہی ہیں اور وہاں پر جس طرح اتنی عزت دی جا رہی ہے احمدیوں کو آپ کو سوچنا چاہیے یہ کیا وجہ ہے کوئی تو وجہ ہے جن ممالک میں یہ عزت دی جا رہی ہے انہی ممالک نے ترقی کی ہے پاکستان نے نادو کو ترقی کی سب چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو چھوڑ چھوڑ کے نارے سارا دن آپ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں اور یہاں سے آپ فیصلہ کریں مگر آپ نے یہ سمجھ نہیں کہ آپ فیصلہ کر سکے کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں آپ نے دیانتداری نہیں سکے جب آپ نے دیانتداری نہیں سکے تو آپ فیصلہ کیا سے کر سکتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھ سکے جوڑے رہ مانے پارلیمنٹ سے سائفر چوری ہو گیا نادرین ہم نے بڑی مشکل سے یہ پتا کروایا کہ یہ کس کا کام ہے کافی میند کرنی پڑی ہمیں ابھی ہمارے جو نمائدہ ہیں وہاں پہ مجھوڑ ہیں ہم سے پوچھیں گے کہ یہ چوری کس نے کی اور آپ کو کیسے پتا چلا جی جی بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا آپ بڑی میند کی ہم نے کہ پتا کریں یہ سائفر کیسے چوری ہوا اور پارلیمنٹ ہاؤس سے اس طرح چوری یہ ہو رہی ہے تو بڑی مشکلوں سے جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ جناب یہ کسی چور کا کام ہے کیونکہ کچھ شریف آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا تو یہ دیکھ لیں نائن برزرز ٹی وی انٹرنیشنل کتنی میند سے اور کتنی لگن کے ساتھ قوم کی خدمت کر رہا ہے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جڑے لیں ہمارے ساتھ جی سر بہت شکریہ آپ نے زبردست کام کی یا اتنی بڑی انفرمیشن ہمارے دیکھنے والوں کو دی نہ دیں ان کی بھی بات مان لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جڑے لیں ہمارے ساتھ